یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے بیجوں کا استعمال کیا ہوگا اور آپ کو ان بیجوں کے استعمال سے یقیناً فائدہ بھی ہوا ہوگا ان میں آپ نے سورج مکھی کے بیج استعمال کیے ہوں گے خربوزے کے بیج استعمال کیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سے بیج اور بھی استعمال کیے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ایسے بیج جن کا استعمال کر کے نہ صرف آپ اپنی ہڈیوں کے درد کو دور کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی صحت مند اور توانہ بنا سکتے ہیں جی تو میں بات کر رہی ہوں قدو کے بیجوں کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ قدو کے بیج آپ لوگوں کے لئے کس طرح سے فائدہ مند ہیں آپ ان کا استعمال کس طرح کریں گے اور ان کا استعمال کرنے سے آپ کون سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ قدو کے بیجوں کا استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شمسہ ملک ہے اور میں ایک ماہرِ حضائیات ہوں پچھلے تین سال سے میں اس شعبے میں اپنے قدمات سے انجام دے رہی ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ قدو کے بیجوں کے کیا فائد ہیں اور آپ کون سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں قدو کے بیجوں کا استعمال بچوں کے لئے بڑوں کے لئے اور بڑوں کے لئے سب کے لئے انتہائی مفید ہے یوں تو قدو کا استعمال بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے قدو کا استعمال آپ سالن میں بھی کرتے ہیں اس کا رائطہ بنا کر بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قدو کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن ہم قدو کے بیجوں کو بلکل ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ان کا استعمال بلکل نہیں کرتے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو خاص طور پر یہ بتانے والی ہوں کہ قدو کے بیج آپ کے لئے کتنے زیادہ مفید ہیں اور آپ اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی ان کو نہیں پھینکیں گے بلکہ ان کا بقاعدگی سے استعمال کر کے اپنے آپ کو بہت سے بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے قدو کے بیجوں کو پمکن سیڈز بھی کہا جاتا ہے اس کے گزائی اجزاء پر بات کروں تو اس میں انتہا سے زیادہ بہترین گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں فائبر، اومیگا 3، اومیگا 6 اور اومیگا 9 فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ایسینشل فیٹی ایسٹس ہیں آپ کی صحت کے لئے، آپ کے دل کی صحت کے لئے انتہائی مفید ہیں اس کے علاوہ پمکن سیڈز میں زنک اور سیلینیم کی ایک بہت ہی اچھی امانٹ پائے جاتی ہے جو کہ آپ کی برین کے لئے انتہائی ضروری ہے پمکن سیڈز کے اندر پروٹین کی بھی ایک بہت ہی اچھی امانٹ پائے جاتی ہے جو کہ آپ کے بالوں اور سکن کے لئے انتہائی مفید ہے قدو کے بیچ نہ صرف آپ کے بالوں کے لئے، آپ کے سکن کے لئے بہترین ہیں بلکہ یہ آپ کے سٹممنگ کے لئے بھی بہت اچھے ہیں اگر میں بات کروں کہ دل کی بیماریوں میں کس طرح سے مفید ہیں تو اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ قدو کی بیجوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسیرز پائے جاتے ہیں جو کہ ایسینشل فیٹی ایسیرز ہوتے ہیں اور آپ کے دل کی صحت کو بہترین رکھتے ہیں آپ کو تمام طرح کی دل کی بیماریوں سے نجات فراہم کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا برین صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا یعنی کہ وہ لیزینس فیل کرتے ہیں وہ جلدی سے ہر چیز کو پک نہیں کر پاتے اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ان کے لیے بھی اگر ان کا استعمال کیا جائے ان بیجوں کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی زیادہ انتہا کے میجیکل بہت ہی اچھے ریزرز سامنے آئے ہیں ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یعنی کہ ہائپرٹینشن کا شکار ہیں وہ لوگ بھی قدو کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں انسین کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اور منیج بھی رہتا ہے قدو کے بیجوں میں ایک بہت اچھی اماؤنٹ میں فائبر پائے جاتا ہے جو کہ آپ کے سٹمک کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں اسی لیے ایسے لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ قدو کے بیجوں کا پاودر اپنے کھانے پر چھڑ کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلڈ پر چھڑ کر استعمال کر سکتے ہیں اور اسے دودھ یا پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں قدو کے بیجوں کا پاودر خواتین کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں ایسی فیمیلز جن کو کسی بھی طرح کے پیریڈز کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال کر سکتی ہیں اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ ان میں زنگ سیلینیم آئرن کی بہت ہی اچھی اماؤنٹ پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کو کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں قدو کے بیجوں کے اندر بہت ہی اچھی اماؤنٹ میں پروٹین پائی جاتا ہے جو کہ آپ کے بالوں اور سکن کے لیے انتہائی مفید ہیں آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے سکن کو ایجنگ سے بچاتا ہے اسی لیے ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وڑھاپے سے نجات حاصل کریں یا پھر ان پر جلدی ایجنگ کا پروسس نہ آئے انٹی ایجنگ فوڈ کے طور پر قدو کے بیجوں کو استعمال کر سکتے ہیں قدو کے بیجوں کا استعمال ایسے لوگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے جن کی لپڈ پروفائل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ایسے لوگ قدو کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی بوڈی میں گوڈ کولیسٹرول کا لیول یعنی کہ ایشریل کا لیول بڑھ جاتا ہے اور الڈیل یعنی کہ بیڈ کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دل سے مطلق تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جی تو اب میں بات کر لیتی ہوں بچوں کی کیونکہ آج کل کی امائیں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اکثر بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں ایسے پیشنٹس جو کہ اس طرح سے آتے ہیں کہ ان کی مائیں کہتے ہیں کہ ان کا وزن نہیں بڑھ رہا ان کی عمر تو زیادہ ہے ان کی ہائٹ بھی انکریز ہو رہی ہے لیکن وزن نہیں بڑھ رہا ایسے بچوں کو اگر قدو کے بیجوں کا پاودر استعمال کروایا جائے تو اس سے نہ صرف ان کو بوک بھی لگے گی اور ان کا وزن بھی بڑھے گا قدو کے بیج کسی بھی عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں جوان ہوں یا بڑے ہوں خواتین ہوں یا مردز جات سب قدو کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں سب کے لئے انتہائی سے زیادہ اس کے فوائد ہیں اور ایسے لوگ جن کو بوک نہیں لگتی وہ اس کا استعمال خاص طور پر کریں ان کی بوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسی خواتین جن کے سکن کے اوپر بہت زیادہ پیچز بن گئے ہیں یا سکن ڈرائے رہتی ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسینشل فیٹی ایسز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتے ہیں اسی لئے اگر ایسی خواتین جن کا چہرہ زیادہ تر ڈرائے رہتا ہے وہ اس کا استعمال کریں گی تو وہ اپنی سکن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کو ڈرائی نس کا مسئلہ بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا پھر میں بات کر لیتی ہوں کہ قدو کے بیجوں کا استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کسی بھی پنسوار کے دکان سے آپ کو قدو کے بیج بہ آسانی مل جائیں گے آپ ان کا پاودر بنوا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جوس میں یا پھر شیک میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال رائتے پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح کسی بھی طرح کے سالن کے اوپر اچھا ایک بات رہ گئی کہ ایسے خواتین جن کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے وہ بھی اگر قدو کے بیجوں کا استعمال کریں تو ان کے لئے انتہائی مفید ہے ان کی ٹانگوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ قدو کے بیجوں کا پاودر بادام کا پاودر اور پھول مکھانے ان تینوں چیزوں کا ایک ساتھ استعمال کریں ان سے ان کی ٹانگوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا کوشش کریں کہ قدو کے بیج کا استعمال آپ دن کے وقت کریں رات کے وقت نہ کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ تب ہوگا جب آپ اسے دن کے وقت استعمال کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکی سو مچ اللہ حافظ